نفسیاتی اور ذہنی امراض یا دوائی دیکھ کے ایسا محسوس ہوگا کہ بھی یہ علاج نہیں کر سکتا یا دوائی دیکھ کے ایسا محسوس ہوگا کہ یہ دوائی کام نہیں کرے گی یا جو بھی وہ سرکمسٹانسی سے گزر رہے ہوتے ہیں ہر وقت ان کے نفسیاتی مسائل شک کو شبہ اور بے یقینی اور لا تداد سوالات ان کی زندگی کا حصہ ہوتے ہیں ایسا بھی کوئی فرض آپ کے آس پاس ہو یا کوئی ایسا مریض ہو جس کے روحانی علاج کے اوپر آپ سوچ رہے ہو تو اس کے لئے ایک چھوٹا سا عمل کریں یا اللہ یا مالک کو اس کی ایک تسبیح فجر کا وقت پڑھیں اور اگر آپ کے پاس کچھ وقت زیادہ ہو آپ کچھ وقت نکال سکتے ہو یا مریض سے آپ کی محبت زیادہ ہو تو اس کی تداد آپ تین تک بھی لے جا سکتے ہیں اس پڑھائی کرنے کے بعد ایک تو آپ اس کا تصور کریں مریض کا اس کے چہرے کے اوپر اس کے سر کے اوپر اور اس کی گردن کی پشت کے اوپر آپ تصور کر کے پھوکیں اور پانی پہ دم کر کے یا چینی پہ دم کر کے اس کو وہ کھانے یا پینے کے لئے دیں ایسے مریض کو جب آپ روحانی علاج کر رہے ہوں تو اس کو مطمئن کرنا اس کے سوالات کا تسلیف ایک جواب دینا انتہائی ضروری ہوتا ہے کیوں؟ کہ اگر آپ اس کو مطمئن نہیں کر سکے تو علاج یا تو مکمل نہیں کرے گا وہ یا درمیان میں چھوڑ دے گا یا لاحاصل ثابت ہوگا مریض کے لئے صحت کے لئے صدقہ ضرور دیں ایسی صورتحال میں جب اس طرح کا مرض ہو تو کوشش کریں کہ چھوٹے بچوں کو جن کی جائز ضروریات ہوں وہ سکول نہ جا سکتے ہوں ان کے صحت کے مسئلے ہوں ان کے علاج کے لئے صدقے کے طور پر کچھ رقم مریض کی طرف سے خرش کریں اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کے صدقے میں جو رقم خرش کی گئی ہے اس کے صواب کے طور پر آپ کے مریض کو یا جو بھی فرد بمار ہے اس کو صحت اور تنزلسی عطا فرمائے یقین بڑا کہ پیر بڑا ایک عام کہاوت ہے تو مریض کو یہ یقین دلانا کہ یہ پڑھائی یہ دم یہ سارا میند جو ہم کر رہے ہیں آپ کے لئے یہ ایک اچھر زل لائے گی یہ بہت ضروری ہے امید ہے یہ پڑھائی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مریض کو صحت اور تندستی دے گی اور آپ کے لئے بھی نیکی کا باعث بنے گی اللہ ہم سب پہ اپنی رحمتیں اور بخشی سے نازل فرمائے ہمارے چھوٹے بڑے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرمائے اور دین اور دنیا اور آخرت میں کامیاب فرمائے آمین